اسلام علیکم سکس لاس آج ہم اردو علیف کا اپنا نیا چپٹر شروع کریں گے چپٹر نیم ہے اخلاقیات ٹھیک ہے تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں معنی آپ کے ساتھ ہم نے لکھی ہوئے جو مشکل الفاظ کیا اور جو نہیں لکھ سکے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی آپ لکھ لیجئے گا پینسل آتھ میں لیں تاکہ بک کی اوپر لکھنے میں آسانی ہو اخلاقیات چپٹر نیم ہے اخلاق خلق کی جمع ہے خلق سے مراد ملنساری یعنی کہ خوش اخلاقی خوش مزاجی اور مروت ہے لہٰذا پسندیدہ آداد اچھی خسلتیں یعنی عادتیں بہتر اتوار یعنی طریقہ اور شریفانہ برتاؤ یعنی سلوک جیسی تمام صفات صفات کہتے ہیں خوبیاں جیسی تمام صفات اخلاق کے زمرے میں آتی ہیں ان صفات کا تعلق باطن کی خوبصورتی باطن کہتے ہیں چھپا ہوا باطن کی خوبصورتی سے ہے جس انسان کے ظاہری برتاؤ اور روئیہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے احلاقیات کا دائرہ ایکار بے حد وسیع ہے وسیع کھلا احلاقیات کے علا درجات کی وسیع حدود میں سب سے بلند درجہ وہ ہے جو محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا قرآن مجید فرقان حمید میں آپ صلی اللہ علیہ احلاق آلیہ کہتے ہیں بلند احلاق احلاق آلیہ کے بارے میں رشاد ہے ترجمہ اور بلا شبہ بلا شبہ یعنی کہ بے شک اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احلاق کے بلند ترین درجہ پر ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد اولہ یعنی پہلا مقصد ہی مقارم احلاق کی تکمیل ہے یعنی کہ خوبیاں اور احلاق کو مکمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احلاق حسنہ کا وہ نمونہ یعنی عملی شکل پیش کی جو قیامت تک انسانوں کے لیے قابل تقلید قابل تقلید کہتے ہیں تعریف کے قابل اور باعث نجات باعث نجات کہتے ہیں نجات کی وجہ ہے تمام مذہب نے احلاق و عداب کی تعلیم کو اہمیت دی ہے لیکن ان احلاقی قدروں کو پذیرائی اور احترام اس وقت ملا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے ان کی افادیت ثابت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی تعلیم کا عملی نمونہ تھے مجمع میں یعنی کہ محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے خلوت قدر خلوت یعنی کہ تنہائی قدر جگہ تنہائی کی جگہ میں بھی آپ اس پر کاربند رہتے ہیں کاربند کہتے ہیں عمل میں لانے والا کاربند نظر آتے احلاق و عمل کا جو نکتہ اوروں کو سکھاتے خود اس کا عملی پیکر بن جاتے ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا پھر فرمایا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احلاق حمدن قرآن ہے یعنی کہ سارے کا سارا قرآن ہے قرآن پاک وہ الہامی کتاب ہے جو بنین و انسان کے دیئے علم و حکمت اور رشد و ہدایت یعنی رہنمائی کا سرچشمہ ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ذابطہ حیات کہتے ہیں زندگی کا قانون اور زندگی گزارنے کا بھرپور نظام ہے جس کے اندر حسن معاملہ مداومت عمل یعنی کہ مسلسل عمل عدل و انصاف جود و سخا یعنی سخاوت عصار مساوات برابری توازے شجاعت بہادری راستگوئی سچ بولنا افو و حلم یعنی کہ معاف کر دینا اور زہد و کنات پرہزگاری جیسی تمام اس تعلیمات اخلاق کی وہ کڑیاں ہیں جن سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے